السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اپنی آن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں پاپی سمجھتے ہیں اس لئے کام نہیں کرتے اس میں شادی بیان نہیں کرتے کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے اگر دلہن کی رخصتی کا وقت ہے تو اس کو آگے پیچھے ٹال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ بلتے ہیں جی منحوس ہے پاپی ہے صحیح نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا یاد رکھئے گا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے پاپی نہیں ہے غلط نہیں ہے ہم اور آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں سعی بخاری کتاب اتب حدیث نمبر 570 ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ چھوٹ چھات کے بیماری نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے یا سفر نامی بیماری جو پیٹ میں ہوتی تھی وہ منحوس نہیں ہے اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے ولا حامہ تا اور اللہ کا بھی بولنا نقصان دے نہیں ہے تو ایک دہاتی نے کہا یا رسول اللہ فما بالو الابل تکونو فی الرملی کانہا زبا آپ کا کیا خیال ہے اونٹ کے بارے میں جو سہرہ میں شاف صفاف ہے ہرن کی طرح ہے پھر اس میں خجلی والا اونٹ داخل ہو جاتا ہے چلا آتا ہے فیجربوہ اور سب کو خجلی والا بنا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول تو پہلے والے کو خجلی والا کس نے بنایا تو اللہ ہی نے بنایا ہے تو پتا یہ چلا کہ بیماری اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے اپنی طرف سے خود بخود نہیں پھیلتی ہے تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے آپ آرام سے شادی کر سکتے ہیں کاروبار شروع کر سکتے ہیں سفر میں جا سکتے ہیں ڈیڈ فکس کر سکتے ہیں دلہن کی تاریخ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی مہینے میں آ جائے تو کوئی حرچ کی بات نہیں کہیں کہیں آپ دکھئے گا لوگ بارہ سفر کی رات کو کچھ پیسے اور انڈے لے کر سو جاتے ہیں تیرہ سفر کی صبح اٹھتے ہیں اور وہ فقیر کو دے دیتے ہیں فقیر آگے کیا بولتا تیرہ تیزی کراؤ یعنی یہ سب دے دو تاکہ جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے یاد رکھئے گا تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے اس لئے ہم اور آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں اور جو عقیدے کے اندر خرابی ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا کریں اللہ ہم سب کے عقیدے کو ایمان کو مضبوط کر دیں انشاءاللہ نئے اپیسوڈ میں پھر ہم آپ سے ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ